جامعہ بنوریہ گھراچی کے محتمم اور معروف عالم دین مفتی نعیم انتقال کر گئے مفتی نعیم کافی عرصے سے دل کے عارضے میں مبتلات ہیں ترجمان جامعہ بنوریہ کے مطابق مفتی نعیم کی طبیعت خراب ہوئی اسپتال لے جاتے ہوئے مفتی نعیم کا انتقال ہو گیا مفتی نعیم کی نماز جنازہ آج بعد نماز اثر ادا کی جائے گی وزیراعظم عمران خان نے ممتاز عالم دین مفتی نعیم کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے وزیراعظم نے مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اور غمزدہ خاندان سے اظہار تازیت کیا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے بھی مفتی نعیم کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ دعا ہے اللہ تعالی مفتی محمد نعیم کے درجات بلند فرمائے اور غمزدہ خاندان کو صبر جمیل عطا کرے صدر مسلم لیقنون شہباز شریف اور دیگر سیاسی اور مذہبی نحنماؤں نے بھی ممتاز عالم دین مفتی نعیم کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے جامعہ بنوریہ کراچی کے موطن میں مفتی نعیم کراچی میں انتقال کر گئے ترجمان جامعہ بنوریہ کے مطابق مفتی نعیم کافی عرصے سے دل کے آرزے میں مبتلا تھے انہیں تبیت بگڑنے پر اسپتال لے جایا جا رہا تھا جہاں وہ راستے میں انتقال کر گئے مفتی نعیم دل کے آرزے سمیت گردوں، پھیپڑوں اور آنکھوں کے امراض میں مبتلا تھے اور کافی عرصے سے علیل تھے جامعہ بنوریہ سائٹ کے سربراہ مفتی نعیم کے انتقال پر گورنس سن عمران اسماعیل نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی وزیر علیہ سن نے بھی مفتی نعیم کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ مرہوم باکمال شخصیت کے مالک تھے ممتاز عالم دین مفتی نعیم کے انتقال پر ایمکن پاکستان کے کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدی کی اور اب تک میٹے کے سینئر ڈپٹی کنوینئر آمیر خان نے دلی تازیت کا اظہار کیا چیئرمن پی ایس پی مصطفی کمال نے بھی مفتی نعیم کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا مفتی نعیم کے انتقال پر پی ٹی آئی کراچی کے صدر خورمشیر زمان رکنے قومی اسمبلی آفتاب صدیقی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معروف عالم دین مفتی نعیم کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی دین کے لیے ان کی خدمات ناقابلے فراموش ہیں وزیر تعلیم و محنت سعید غنی نے جامعہ بنوریہ کراچی کے موٹمم مفتی نعیم کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ مفتی نعیم کی مذہبی خدمات قابلے ستائش ہیں ساتھی رپورٹر قسیم سعید کے ساتھ رانا جاوید جیو نیوز کراچی